موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکی دار الحکومت اور دیگر تین ریاستوں میں نئی جنگ مخالف مہم نے واشنگٹن سے اپنی فوج گھر واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین اکرام ریپورٹ کے مطابق قدامت پسند سابق فوجیوں کی گروہ کی جانب سے چلائی گئی اربوں ڈالر پر بنی اس اشتہاری مہم میں جارہانہ انداز اپنایا گیا ہے جس میں ڈانلڈ ٹرمپ کو دو ہزار بیس میں ووٹ کرنے والے افراد سمیت کئی حامی ہیں ناظرین اکرام یہ مہم میشیگن ویسکونسن اور پینسویلا ریاستوں کے ووٹرز پر مشتمل ہے ان ریاستوں کو سوئنگ ریاستیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹرز میں سے کسی کا بھی زیادہ اثر نہیں اور یہ ریاستیں صدارتی انتخابات میں فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ناظرین اکرام ان علاقوں میں چلنے والے اشتہارات میں لکھا تھا پہلے سے زیادہ اب غیر ضروری تنازعات اور بعد انتظامی پر مبنی جھگڑوں سے اپنی فوج کو واپس بلانے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا کہ امریکی فوج کو علیدہ فوجی ایڈوں میں رکھنا ہماری سلامتی کے لیے اب ناغذیر نہیں ہے مہم میں نشاندہی کی گئی کہ امریکہ کے اب بھی تقریباً چودہ ہزار کے قریب فوجی خطرناک راستے یعنی افغانستان پر ہیں جہاں دو ہزار ایک سے اب تک دو ہزار چار سو امریکی فوجی حلاک ہو چکے ہیں کہا گیا کہ افغان جنگ میں جیت کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے اور اس پر دس کھرب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے ہیں جو امریکی ٹیکس دہندگان نے ادا کیے ہیں اشتہار کے مقاصد واضح ہیں جن میں اٹھارہ سال پرانی جنگ کا فوری خاتمہ اور افغانستان سے جلد از جلد امریکی فوجیوں کو مکمل انخلاع شامل ہے ناظرین اکرام یہ تحریک موثر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ٹرمپ کے دوبارہ انتخابات کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکی صدر پہلے ہی فوجی انخلاع کی حمایت کرتے آئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے دو ہزار سولہ کی اپنی انتخابی مہم میں افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلاع کا وعدہ کیا تھا اور انتخابات میں دوبارہ جیتنے کے بعد اس کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں سابق فوجیوں کے مطابق طالبان امن معاہدے کے قریب ہیں اور انہوں نے بھی معاہدے میں فوجی انخلاع کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے مطابق امریکی ہونے کے ناتے یہی صحیح وقت ہے دباؤ ڈالنے کا ناظرین اکرام تاہم گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے دورے کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا تھا کہ فوری انخلاع کے خطے پر خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے واشنگٹن میں سینیٹر فور اسٹریٹیجیک انٹرنیشنل اسٹریڈیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے ایسا انیس سو اسی میں بھی کیا تھا آپ وہاں تھے اور پھر آپ چلے گئے تھے اسی کی دہائی کو مت دھورائیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مرتبہ اگر کامیاب معاہدہ ہو بھی گیا تو چیلنجز برقرار رہیں گے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے ساتھ کے شراکتداروں کو ذمہ داری کے ساتھ فوجی انخلاق کرنا ہوگا ناظرین اکرام کابل میں پولیسی بنانے والوں کا کہنا تھا کہ فوری اور منصوبہ بندی کے بغیر انخلاق سے افغانستان واپس بہران کا شکار ہو جائے گا پاکستان اور افغانستان دونوں کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ امریکہ یہاں رہے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے یہاں رہے ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے عملی طور پر ایران کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اب وہ اپنی زیادہ توجہ نومبر کے صدارتی انتخابات پر رکھنا چاہتے ہیں یہ وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے ناظرین اکرام وائٹ ہاؤس سے قریب ایک امریکی تھنک ٹینک کے عددار کے مطابق صدارتی الیکشن میں جانے سے پہلے ٹرمپ افغانستان شام اور اراک سے اپنی فوج نکالنے کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے ہومورک کر لیا گیا ہے پلان پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا ناظرین اکرام مہددار کے بقول جیسا کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ آخری مراحل میں ہے اس معاہدے پر دسخت ہوتے ہی افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاص شروع ہو جائے گا اور اگر فوری طور پر امریکی فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع نہیں ہوا تو کم از کم واپسی کی تاریخ دے دی جائے گی پیٹاگون کے مطابق اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد آٹھ ہزار چار سو ہے تاہم اصل تعداد گیارہ ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے عددار کا کہنا ہے کہ افغانستان کے علاوہ شام سے بھی ٹرمپ امریکی فوج نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اگرچہ غیر رسمی طور پر وہ اس انخلاع کا حکم دے چکے ہیں لیکن فیلحال اس پر عمل شروع نہیں ہوا ٹرمپ کا خیال ہے کہ شام میں ترک فوج کے داخل ہونے کے بعد امریکی افواج ترک جنگ جوہوں اور ترکی کے اتحادیوں کے درمیان کراس فائرنگ میں فنس جائیں گے لہذا شام سے امریکی فوج کے انخلاق کے لیے یہ مناسب وقت ہے شام سے امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی واپس جا چکی ہے بچے کھچے امریکی کمانڈوز کا مقصد تیل کے کوئوں کو دائش کے کنٹرول سے بچانا تھا تاہم اب دائش کے تتر بتر ہو جانے کے بعد یہ مقصد بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین اکرام اسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے اراک سے بھی امریکی فوج نکالنے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے